شان ننگز کے بارے میں بتائیں 150 کیا سوچ کے گئے تھے پلان کیا ہوا تھا پلان یہ ہی کیا ہوا تھا کہ پلاتفارم جو کل سیٹ ہوا ہوا تھا اس کو ایک اچھے ٹیم کے لیے 300 پلس ٹارگٹ میں کنورٹ کرنا ہے انفورچنیٹلی کافی وکٹس ہماری گریں اس وقت لیکن ای تنگ اس میں میں شاداب کی بہت تعریف کروں گا کہ جب آئے اس نے گیم کا جو انٹینٹ ہے وہ اس نے پوزیٹیف ہو کیا جیسی ہم آئے تو لنچ کے بعد ستائیس سے تیس رنز ایٹ کی ہے ایک انٹینٹ بن گیا تھا رننگ بیٹوین دے وکٹس بہت اچھی تھی اور جب رنز کرتے ہیں تو پھر اپوزیشن انڈر پریشر آتی ہے اور ای تنگ وہ رنز جو تھے وہ پہلے سیشن میں اس طرح سے نہیں ہوئے تھے ای تنگ ایک بہت امپورٹنٹ وہ تھا کہ جس جو بھی سیٹ ہو جائے وہ لنبا لے کے چلے تو ای تنگ اس میں یہ ہی تھا کوشش کی اور اگین ای تنگ اس میں جو پارٹنرشپس لگی ہیں بابر کے ساتھ شاداب کے ساتھ ان کو بہت کرڈٹ جاتا ہے جس طریقے سے انہوں نے بھی گیم کا روک بڑھ لیا شانی کہہ سکتے ہیں ایک انگلینڈ میں آکے وہ کرنا لیکن دیکھیں یہ اندر سرفس چیز ہوتی ہے فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے پریپیریشن کاؤٹ کرتی ہے ٹیم کی ٹیم کے لئے کانٹریبیوشن کاؤٹ کرتی اور جب بھی یہ چیز اگر انشاءاللہ اچھا اچھا ایک سٹارٹ لی ہے ہم نے آؤٹ بھی کی ہیں اب ہمارے اوپر ہے کہ کل ہم کس طریقے سے بالنگ کرتے ہیں کیونکہ اسی پہ ان کی فرسٹ اننکز کے بعد میچ کا اصل جو روک ہے وہ پتا چلے گا تو کل کا پہلا سیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں وکٹس تھے شانی گھر پہ کون سب تاتا خوش ہوگا سب سے پہلے کس سے بات کریں گے یار ابو سے وہ تو بال بائی بال دیکھتے ہیں اور اکیلے دیکھتے ہیں تو ان کو کافی ریلیف ہوگا وہ ہر بول ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ کھیل رہے ہیں تو کافی خوشی ہو رہی ہے امی دیکھتی نہیں ہے تو امی سے بات نہیں ہو سکتی میچ کی وہ ہائلائٹ ضرور دیکھیں گی تو اس چیز کی بہت خوشی ہے